بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستو آپ سب کو ناک ٹی وی فور پر خوش آن دی میرے عزیز دوستو آج ہم آپ کو اس شخصیت کے بارے میں اگاہ کرنے کی کوشش کریں گے اس شخصیت کو اس وقت پاکستان کے مرد و ظن ایک حیرت کے طور پر لیتے اور ایک مسیحہ کے طور پر لیتے اور ذری طور پر اس کی پوجہ کرنے کے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے ہر دم تیار ہیں عمر اس کی ستر ساتھ سے اوپر ہے اور ملتان میں جرسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اس نے ایک بزاری گٹیا ترفاز استعمال کرتے ہوئے یہ تقریر کی مہاتب اس نے مسلم نیک نون کی نائب صدر کو مہاتب کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز اپنی تقریر میں میرا نام جس جذبے اور جنون سے لیتی ہے کہ میں اس کو کہنا چاہتا ہوں دیان سے دیکھو دیان سے تمہارا خامد ہی تم سے نرازہ ہو جائے اور جس طرح تم بار بار میرا نام لیتی ہو میرے نزید دوستو اس شخصیت کا نام سابق وزیر اعظم امرانہ ہے ہم کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ امرانہ اتنے گٹیا الفاظ استعمال کرے گا اور خلاقیات کے بیڑا گرد کرتے ہوئے جو اس نے اپنا ایک مجسمہ لوگوں کے دلوں میں گرد لیا ہوا ہے ہم بھی اس سوچ کے ساتھ ان کی جتنی ہم بدد اور میت کرتے مگر ان کے یہ الفاظ جہاں اپنے آپ کو نائی ریاست مدینہ کا دائی بولتا اور میرل مومنین بننے کی خواہش رکھتا ہو اس کی زبان سے یہ الفاظ جیسے ہی ہم نے ٹی وی پہ یہ اخبار رات میں پڑے ہمیں خود شرم آنے لگی یہ وہ انسان ہے جس کے ہاتھ میں تصویح ہوتی ہے اور زبان پہ تھرک ہوتا ہے میرے عزید دوستو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ نے ایک تھرکی لیڈر کو کامیاب کرنا ہے یا خود بھی تھرک بورنے پر لگ جائیں گے دوستو یہ تھا ہمارا مجھ سے اور مفصل مجمون نید ہے آپ ہمارا یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں کمیٹ سیکشن میں جاتے ہوئے اپنے ازارے شاہر کرتے ہوئے ڈاک ٹی وی فور کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکون کو کلک کریں تاکہ باری تعدادہ تعدادہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موسیقی